بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے گے کیا ان کے خاکے سبحان اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے غنارہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میرا حمد لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ داستان یہاں تک پہنچی ہے کہ مکی کی آپ نے ساری باتیں سن لی کہ مکیہ میں کس طریقے سے اسلام پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پر مضاہمت ہو رہی ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے حفشہ بھی چلے گئے ہیں وہ واقعہ بھی ہو چکا تائف بھی گئے وہ واقعہ بھی ہو چکا مختلف علاقوں سے جو قبائل آ رہے ہیں ان کو بھی تبلیغ کی جائے سب کچھ ہو گیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو مدینہ میں اسلام کے پھیلنے کی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ مدینہ میں تو اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے یعنی آؤٹسائیڈ مکہ اب ایک اور جگہ بن گئی کہ جہاں پر دین کی تربیت ہو رہی ہے تو اسی دوران آہستہ آہستہ مکہ کے جو اہل ایمان تھے وہ مدینہ حضرت کرنا شروع ہو گیا کیونکہ وہاں پر پھیلنا شروع ہو گیا تا دین سردارہ نے مکہ خاموش سے سب دیکھ رہے ہیں لیکن یہ خاموشی ایک بڑے توفان کا پیش خیمہ تھی اس نے کہ ان کو یقین تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اگر یہ بھی مدینہ چلے گئے اور مدینہ والوں نے ان کا ساتھ دے دیا تو پھر تو ہمارے خلاف یعنی اہل مکہ خلاف پوری ایک اورگنائز فورس وجود میں آ جائے گی ایک سینٹر بن جائے گا ہمارے خلاف سارا ماملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا ایک سازش تیار ہوئی رات کے اندھیرے میں ایک سازش تیار ہوئی تمام قبائل کے ایک ایک فرد پر مشتمل ایک گروپ نے ایک سازش تیار کی کیا اب یہ ظلم عذیت تکلیف بھوک پیاس تائیب شیبہ ابی تالیب حبشاہ سب کر چکے ہیں تو اب یہ ایک ایکسٹریم پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں اب ان بدبختوں نے کیا سازش کی کہ رات کی تاریخی میں یک بار حملہ کر کے شہید کر دیا جائے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پلان کیا ہے کہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اب جان سے مار دو یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ حالات اب مکہ میں کتنے خراب ہو گئے ہیں مدینہ میں اسلام پھیل رہا ہے مکہ میں یہ حالات ہو رہا ہے اور انہوں نے آگے کا بھی سوچا کہ جب ہم کر دیں گے یہ کام قتل کر دیں گے شہید کر دیں گے تو آگے ریاکشن آئے گا تو جب بنو حاشم بدلہ لینے کا سوچیں گے تو جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ بھائی مقابلے میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے آپ کے مقابلے میں کوئی ایک قبیلہ بھی نہیں ہے پوری سوسائٹی آپ کے خلاف ہے سارے کے سارے قبائل آپ کے خلاف ہے پھر بنو حاشم کو صلاح کرنی پڑے گی تو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ بھائی سارا کام ہو جائے گا جان چھوڑی وہ اپنے طور پر یہ پلان کر رہے ہیں ہم انہیں خون کا قصاص دیں گے رازی کر لیں گے تو اب اس طرح یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا لیکن سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رب نے سازش کی خبر دی اب ہجرت کی رات ہے آپ مدینہ جا رہے ہیں قتل کیلئے باہر لوگ جمع ہیں اور اللہ کے نبی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لوگوں کے درمیان سے قلب قرآن سورہ یاسین پڑھتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی جانے اپسل پڑھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلنا من بیئی ایدیہم سنسدا ومن خلفی ومن خلفیم سنسدا فاوشیناهم فاولا یقصرون سب کفار کے سارے منظومیں ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ آپ ہجرت کے لئے چل پڑے ہیں سنیے اشعار کی صورت میں بات اس کے جو مسلمہ ہوتا جاتا تھا یہاں مکہ کی بات ہو رہی ہے بات اس کے جو مسلمہ ہوتا جاتا تھا یہاں ان کو ہاں آن حضرت مدینہ کی طرف کرتے رہا کیا مدینہ چلے جائیں کامیابی اہل مکہ نے یہ دیکھی آپ کی کر رہا ہے ہر قبیلہ آپ ہی کی پیروی بڑھ رہی ہے ان کی طاقت بڑھ رہا ہے ان کا زور یہ مدینہ جا کے برپا کرنا دیں بے ترہا شور یہ مکہ والوں کی فکر ہے کیسا نوازم مدینہ جا رہا ہے ہمارے لئے پرابلم ہو جائے ایک بیدی اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے کیا پلاننگ ہو رہا ہے ایک بیدی ایک بیدی ان میں سے بولا کہ کر لو قید انہیں بیڑیاں پہنا کے اس جا سے کرو نہ پید انہیں سرکارت عالم کے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے سن کے یہ الفاظ بولا ان میں سے ایک سندہ راست ایک نہ ایک دن قید کرنے کا تو کھل جائے گا راست کہ اگر ہم نے قید کیا تو ایک نہ ایک دن تو یہ راست کھل جائے گا تو پھر کیا کریں گے بڑا مسنا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا قید سے ان کو اڑا لے جائیں گے ان کے غلام یہ اتنے سارے لوگ جن کے چاہنے والے پیدا ہو گئے مکہ میں اگر ہم قید کر لیں گے اور جب بات پھیل جائے گی تو ان کے غلام ان کو چھڑا کر لے جائیں گے قید سے ان کو اڑا لے جائیں گے ان کے غلام بلکہ ہمارے لئے اور مسنا ہو جائے گا کیا اور بڑھائیں گے جمعیت لیں گے ہم سے انتقام ہم سے انتقام لیں گے تو اب یہاں پر آیا ایک بار پھر بو جہل اور اس بدبخت نے اب ایک اور تجویز دی سن کے بو جہل ان سبوں کی گفتگو کہنے لگا دوستوں ایک بات دل میں آگئی سننا ذرا اب یہ کیا پلان بتا رہا ہے ہر قبیلے سے چنو ایک ایک جوان جنگ جو اب یہ اپنی پلاننگ بتا رہا ہے کہ ایسا کرو کہ میرے I have a better plan ایسا کرو ہر قبیلہ ایک ایک بندہ چن لیں اور یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے یہ بھی آگے آگے گی بات ہر قبیلے سے چنو ایک ایک جوان جنگ جو لڑ پڑے تلوار لے کر ہو کے ان سے دو بدو ہر قبیلے کے جوان مل کر کریں یوں قتل انہیں خون ان کا سر پہ اپنے کل قبائل مل کے لیں یعنی جب یہ کام ہو جائے اور جب بات آئی یہ کس نے کیا ہے کام سارے قبیلے کو پلیں ہم نے کیا ہے کام سب مل کے کریں کیوں لیں گے بدلہ ہر قبیلے سے یہ پھر کیوں کر بھلا سارے قبائل سے کیسے بدلہ لیں گے کیا کر لیں گے لیں گے بدلہ ہر قبیلے سے یہ پھر کیوں کر بھلا کون ہے ایسا بہادر کون ایسا من چلا رائے یہ مانی گئی اس بزمے بالاتفاق اتفاق ہو گیا اس بات پر رائے یہ مانی گئی اس بزمے بالاتفاق ہر قبیلے سے جوان چھاٹے جو تھے اس فن میں تاق اور سب تعلیم ان کو قتل کی دے دی گئی سب کے سب لے لینا تم زد میں انہیں تلوار کی لیکن پھر کیا ہوا آپ کو بھی علمی سازش کا آخر ہو گیا اور یہ حکم آسمانی حق کی جانب سے ملا چھوڑ دو تم اے محمد شہر مکہ چھوڑ دو اب اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں سرکار کو یہ کہا کہ آپ مکہ چھوڑ دی دیئے چھوڑ دو تم اے محمد شہر مکہ چھوڑ دو تم کو دشمن قتل کر ڈالے کہیں ایسا نہ ہو سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائے دی درود اس پر کے جو تھا درود اس پر کے جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں درود اس پر کے جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں درود اس پر مکین گمبد خزرہ جنہیں کہیے درود اس پر شبے میراج کا دولہ جنہیں کہیے درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملچہ ہے درود اس پر کے جن کا دونوں عالم کو سہارا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمدین نبیل امی وعالی آلی وصحبی وصلی اللہم صلی علی سیدنا محمدین نبیل